یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ بیوی کو میرا بچہ یا میرا بیٹا یا اسی طرح شوہر کو میرا بچہ کہنا تو کیسے نکا ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا اس سے نکا نہیں ٹوٹے گا اس طریقے کے الفاظ کہنے سے جو یہ کہے جاتے ہیں اور ایسی ایک سوال اور تھا کہ بیوی کو جانوں کہنا یا اس قسم کے الفاظ کہنا مثلا یہ کہ دارلنگ وغیرہ تو کیا اس سے نکا کہنا جائز ہے یا نا جائز ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اس میں اس باتوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ سارے معاملے اگر بندہ جوین فیملی میں ہو تو دوسروں کے سامنے نہ کہہ جائیں اور دوسروں سے مراد یہ ہے کہ شوہر بیوی کے سوا اولاد کے سامنے بھی نہ کہہ جائیں یعنی حیاء اور غیرت کا تقاضی ہے یہ کہ اس طریقے کی باتیں بچوں کے سامنے یا دوسرے فیملی میمبر کے سامنے دوسرے لوگ اگر ہیں چھوٹے اگرچہ ان کے اندر اس طریقے کی باتیں عام ہوں لیکن اس میں بھی اس طریقے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ جو باتیں ہیں وہ کہیں تو صرف اور صرف دونوں نہ کی یہ کہ فون پہ لوگوں کے سامنے یا گھر کے اندر دوسروں کے سامنے یا بچوں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے باقی ڈیپینڈ کرتا اپنے فیملی کلچر پر کہ کسی کے لیے یہ عام بات ہوگی اور کسی کے لیے یہ بہت شرم کی بات ہوگی یا کہنا آسان نہیں ہوگا تو یہ سارے معاملے دوسرا یہ سوال ہے بھی کمنٹ میں آیا تھا کہ بیوی کو ڈارلنگ کہنا کیسا تو میں نے اس کے جواب پوچھا تھا کہ کس کی بیوی کو تو اصل میں بات یہ ہے کہ پہلی بھی ایک گفہ اس طریقے کا سوال جو ہے وہ یوٹیوب سے پہلے آ چکا ہے سوال کرنے والے نے سوال پوچھا کہا کہ بیوی کو فلائنگ کس دے سکتے ہیں تو میں نے جواب میں کہا کہ ہاں دے سکتے ہیں تو پھر تھوڑے ٹائم بعد اس کو دوبارہ واتس اپ کے اوپر میسج آیا کہ میری بیوی ناراض ہو گئی میں نے بولا فلائنگ کس دینے سے کیوں ناراض ہو گئی بولا کہ میں نے چت پر جا کے پڑوسن کو دیتی رہی سلیے جو نے پوچھا تھا بیوی کو فلائنگ کس دے سکتے ہیں کس کے بارے پوچھا تھا بولا وہ پڑوس والی کے بارے تفری کے طور پر بھی سوال کبھی ایسے کرتے ہیں تو یہ ظاہر نہیں کرتے اس لئے پوچھنا پڑتا ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ بیوی کو یہ کہہ سکتے ہیں تو پوچھنا پڑتا ہے کس کی بیوی کو اپنی کو یا دوسری کو اس لئے وہ کمیٹ میں میں نے پوچھا تھا کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کو کہنے کے تعلق سے سوال ہے یا دوسرے کے کہنے سے تعلق ہے جنرل ہی تو کہہ سکتے ہیں باقی حیاء کا تقاضہ یا کیا ہونا چاہیے وہ میں نے بیان کر دیا باقی چھوٹا بچہ یا سونا مونا جو بھی چلتا ہے یہ وہ کہنا یا بچہ کہنا افصل جو ہے وہ نکاح کا تعلق شاید لوگوں میں علت فہمی ہوتی ہے کہ بیٹا یا بیٹی یا بچہ بچی کہنے سے ٹوٹ جائے گا تو یہ جو ہے وہ محبت کے الفاظ ہوتے ہیں اور یہ ویسے مراد نہیں ہوتا اس سے کہ بچہ یا بیٹا کہنا تو اس طریقے سے میرا بچہ کہنے سے وہ نکاح پر فرق نہیں آیا کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا